امی نی جی مرسائی اللہ کے سلوات ہن سارے اچھی درود پڑھو مالکنی ذاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناری تکبیر امی نی اللہ اتنا عظیم ہے اتنا رحمان ہے اتنا کریم ہے اس اللہ دا مومن سٹھ دے گھٹ احسان نے جسم اللہ ساکو علی جی رہبر عطا کیتا ہے اس مالک دا نام بلند آوازنا ناری تکبیر ناری رسالت سارے عبادت کرے جناری رسالت نارا حیدری حیدری جناب سیدہ دے دشمنات لانت آل محمد دے دشمنات لانت سلوات سارے حضرات عبادت سمجھ کے پڑھو دعا ہے کریم اللہ رحیم اللہ مالک اللہ میرے استاد محترم آغا ملک محمد علی گوہر مالک انہ درجات بلاند فرماؤں کریم کربلہ دا صدقہ کر کے جتنے بیمار ہن بیمارے کربلہ دا صدقہ مولانا نسیت اتا فرماؤں جتنے مومن گھروں ٹھوڑ کے آئے مولا انہ دا ٹھوڑ آیا آپ نے مقدس دربار دوش قبول مندور فرماؤں مجلس دی قبولی اتواسے سارے حضرات سلوات پڑھو وجود حق کی بھی اکمل دلیل ہونا تھا تھوڑی توجہو جنب وجود حق کی بھی اکمل دلیل ہونا تھا علی کے لال کو فخر خلیل ہونا تھا جڑا بندہ بولنا عبادت سمجھا اس بندہ نو سلام کر کے ٹوٹ جانا ناصر عباظ گوھر وجود حق کی بھی اکمل دلیل ہونا تھا علی کے لال کو فخر خلیل بولو اور یزید شام نے مانگی تھی بیت اس لیے کیوں اسے حسین کے ہاتھوں زلیل ہونا تھا کیا بات آپ جیو بھئی کیا بات سلوات سارے حضرات بلند آواز طبیعت ہے جی نوکری پاک دا آغاز کرنا عوض باللہ حمد شیطان رجیم بسم اللہ رحمان رحیم سلوات حمد للہ ساہر بالعالمین واللہ کے بات للمتقیم و جنت المومنین اہل بید دشمن دلانا سلوات اے سلوات و سلوات اے سلوات بسم اللہ اے تھے اور غازی رنگلاوے بھائی جان خطبت بات میری جرت نہیں میری یقات نہیں میں اپنے استاد مہدرم حمد علی گوھر صاحب یہ جتنیاں چم کے تسائیاں ترس کی ترزا کر بنا دیتا میں اوہ ربائی پڑھ لگا جس ربائی تے پاک بھی پھر نو تو لگا گول میڈل عطا کی تا جنہیں تے بین برامہ مہر لائی ہے تبیت ہے جی پڑھا تو آڑے تو بھی دعاوں میں لائے لائے کلی کے جیسا ہے یا پھول جیسا ہے علی کی مثل ہے یا بطول جیسا ہے اور اس حسین کا حسن میں کیا بیان کروں کیوں جس حسین کا اکبر رسول جیسا ہے سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ جس حسین کا اکبر رسول جیسا ہے سلامت بھائی مولاد زاکر و بھائی مشکل میں ایک ربائی پڑھی وہ میری پہچان بڑھ گی پورے ملک دے بچ اللہ آکھا جبریل جی مالک میری طرف ہو جا کے ابراہیم نو آخ ابراہیم نو آخ کہ سب تو سونی قربانی دے سب تو سونی قربانی دے مکت سر پتر نو لے پتر دے ہاتھ بدے رسید نال بھائی جان میرے بھائی ہاتھ بدے رسید نال اکھا تے پتی بدی چھوری چلا من دا رہ دا کیتا ہے پتر دی جگہ تے دمبے نو ڈٹھا ہے خالق دے پاس ابراہیم دے گیند تیری دا تنو راضی کرنے دے لئی دتا خاک تے پتر لٹائے کیوں دمبائے میرے پتر دی جاتے اے سے گالدہ غم گیا کھائے خالق فرمایا تُو پچھے آئے میرا حق بندائے تنو دیمہ گل سمجھائے کیڑی تیرے پتر دے پتے ہوئے ہاتھ تک کے گیا ترس حسین نوہ مولا تنو سلامت رکھے کریمِ کربلا تنو ارشاں درانگل آنو میرا پنا گھارے میرے مالک میرے استاد مخترم دے پتران دی زندگی در حد فرماو مولا انہوں ارشاں درانگل آنو پاک بی بی انہوں کسی دا محتاج نہ کری بھائی مروبت بڑی محنت کی تھی مولا انہوں سلامت رکھے سارے برامہ دے جوڑ سلامت رکھے طبیعت ہے جی کہ نظم پاک تلاوت کروں اس تو بابا ہی نو ٹائم دے ایک سلوات حسین دی ذات تے پھڑو جی ایمین یر سلوات سارے حضرات اچھی وعد میں پھڑو ایک نظم پاک تلاوت کر لگا حسین کتنا عظیم ہے ملانگا نا درویشہ نا لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوگے کریم کربلات ناو ارشاں درانگل آنو ایک نظم پاک بس میں دو کمنٹ سوٹوں کو تھوڑے لے رہے ہیں کیونکہ جنہیں باہر بھائی کھڑے نہیں کیونکہ اے دربار رحمت العالمین دا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں کچھ بندے گھروں ٹور دی اس نیتنے لکے چلنے ہاں مجلس تے تے چوکا چکھڑے ہوکے تے گھر جا کے انہیں فلانز آ کر پڑے ہی نہیں لیکن میں تنو آڈ ساما انہا میٹنگا نے علی دی دی دا نقصان بڑا کیتا ہے مولا تنو سلامت رکھے ایک سلوات حسین دی ذات تے اچھی پڑا اے میں نہیں اچھی سلوات کھڑوں کے طبیت بن جاوے پڑا آ جگیوت ساڑے لے گزارت حسین جس بندے دا گزارا حسین امرنا بولے بھائی اے کرونا چلے نا سلامت علیہ کرونا دے بھیجت لوگاں پوچھنا کیتا ہے کہ یار جو مولا تے زاکر تسی توڑا گزارا کیمی ہوئے انہا بھائی انہا بندے نلگال کی تھی تھوڑے نوکر میکہ آتنے سنانا ساڑا گزارا کیمی ہوئے جگیوت ساڑے لے گزارت حسین جگیوت ساڑے لے گزارت حسین بڑیا خدا دا جو ہو سہارت حسین کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے صدقے جاوہو خازی رنگلاون بڑیا خدا دا جو سہارا تے بولی بھائی سہارا تے زندگی دراز ہوئے ماں حسین دی رنگلاوے تے گل کیڑی کر لگا بڑا خوبصورت شیر جناب دیا جھولیے تکر پچھاو بابا جی دی آمد واسے سردار دی آمد واسے سلوات پڑھ لو سارے حضرات میری خوش قسمتی کہ صدات موجود ہیں اسم اللہ بابا جان جاسا نے سریلے صدات موجود ہیں مولتا نے سلامت رکھے بابا جی گل کیتی ہے گزارا تے حسین اس بندے نے گل کر لگا جڑا حسین دا ٹکر کھاند ہے تے نے حسین دا واسے سر چامی جگی ہوتے ساڑے کوئی تک ادردان بیٹھ ہے نا جگی ہوتے ساڑے گزارا تے حسین جگی ہوتے ساڑے لے گزارا تے حسین بڑیا خدا دا جہو اے سہارا تے حسین بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام اللہ تعالی سلامت رکھے زندگی در آز ہوئے بابا جان میں آگا جی دا میں شگرد ہوئے نا آگا محمد علی گوھر صاحب دا مالک انہیں درجات بلاند فرما ہوئے تو انہاں گلو برک پڑے نا ہوتے پڑھ کے تو انہاں نے کافی زا کر آئے انہاں کہا بھی میری گال سنلو میں ایک پتھا تیار کیتا ہے ایک میں پتھا تیار کیتا ہے تو اڑے واسد گفٹ اے انہاں دی دعائے اے انہاں دی دعا دا سرے اللہ تعالی سلامت رکھے مسجد نبی بی بابا جان ساری زندگی تو انہاں بیک ہے تو اڑیاں دو آمد حسین شیر جناب دے حوالے کر لنگے سہارا تے تھوڑا جا میرا ساتھ دے وہ کو تو پتھا لگے نا سہارا تے گزارا تے سہارا تے گزارا تے اگلا شیر جناب دے حوالے کر لگا مسجد نبی بی کل دی کل رحمت عبادت دے وچ مصروف کل دی کل رحمت عبادت مصروف تقدیرہ بدلن علیہ شہزادہ ٹور پہ آئے جا کے محمد مصروف آئی دارے مدینہ واللہ دین زلفانہ سونے مدنی دی پوچھتے تو سوار ہویا ہے کچھ بندیاں دے حیلات خراب ہوگے ڈٹھا کیا ہے کہنے لگے نبی نو حسین کی کیتائے پاک قرآن نو پیرا ہیٹ دیتائے پاک قرآن نو پیرا ہیٹ دیتائے نبی کے یا رب دا پیارات حسین نبی کے یا رب دا پیارات حسین اصلے قرآن جیڑا سارا تے حسین بسم اللہ اللہ سلامت رکھو زندہ سلامت رکھو زندگی دراز وے پشت نبی پہ بیٹھا جو نا 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 پشت نبی پہ یار تھوڑا جو محول بناونا ایتھے ہونا بھائی ایڈی بھی سردی نہیں گی بسم اللہ کراؤں زندگی دراز ہوئے کیا بات بابا جان تھوڑی یا دوامان صدقہ اثر بیکھنا تھوڑی دوام سجد محمد مصطفی تقدیرہ بدل اللہ بادشاد میں ایمی کیوں نا کھا جس دی زبان اللہ دی زبان تھوڑا جو تو بولو سارے آپ عالم تو نہیں بیٹھے زندگی دراز ہوئے سجد محمد مصطفی تقدیرہ بدل اللہ شہزاد بیٹھا جو بیٹا بطول کا پشت نبی پہ بیٹھا جو بیٹا بطول کا ارے شورت جہاں میں پا گیا سجد رسول ہویا کیا سجد اچھ نبی دی کانڈی اتے بہ گیا سجد نبی دی کانڈی اتے بہ گیا کیا پنت آنوے دکھ لے کے بہ گیا سجد بھارت حسین رب دی نماز نلو بھارت حسین رب تائی پانچن دا چارت حسین بسم اللہ جی بسم اللہ کر ایک سلوات حسین دی دی پڑھ سار سجد یعقوب قدر سجد 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 زندہ سلامت رب جو بھی نارا لگائے گا بھارت سجد جو نارا نہیں لگائے گا سجد سجد نارا حسین کربلا دمیدان ایک پاس بہتر بابا جان ایک پاس لالا جان بہتر تسار مسوم ایک پاس نو لکھ تلاخ دی لکھ ایک پاس نو لکھ تلاخ دی لکھ ایک کمینہ دیکھیا دا حسین بسم اللہ کرو مالک میرے استاد دا زندگی درات سجد بنامہ دا جو سلامت رکھے پاک بی بی انہو ارشان دی رنگ لاؤ بابا جان ایک پاس نو لکھ ایک پاس بہتر اجازت سجد بس ایک شیر ایک کمینہ دیکھے دا حسین تسی اپنا تعرف کراؤ بادشاہ حسین فرمایا آمیت نو اپنا تعرف کراؤ تیری ماں جندہ کردار دائی نہیں بتا لیکن میری ماں جندہ نماز تو بات تس بھی نہ پڑی اللہ نماز موت مار دائی سبحان اللہ میرے والا ویکنہ میں تھوڑا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا حسین اپنا تعرف کراؤ جڑا امام حسین تعرف کرائے کسی جی شکل میں سنا من لگ ایک سلوات سارے حضرات بلد دوا میری میری ماں سیدہ اوہ 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 موسیقی سبحان اللہ گل کیڑی کی دی بادشاہ فرمایا سن میری ماں گاہ سیادہ اور پاپ میرا مرتضی میری ماں گاہ سیادہ اور پاپ میرا مرتضی میری ماں گاہ سیادہ اور پاپ میرا مرتضی دونے رخوں کو دینے زمین ایک سر ہوں دا ایک بکین ہوں دا ایک سر تو پیرا تک دک ہوں دا ایک سر تو پیرا تک چین ہوں دا تجیڑا تخت بچاوے او یزید ہدا ہے جیڑا دین بچاوے میری ماں ایسے یادا باپ میرا مرتضا میری ماں ایسے یادا اور باپ میرا مرتضا میری اچھا یہ میری قبیر بنگی حسین کی صرف دا مالک ہے حسین دا پیو کی صرف دا مالک ہے علی کی اممہ نے سوچے اکتنے خدا کا خانہ بسانے چاہیے جوٹے بگوانے سے آج اس کو قبضہ دلوانے چاہیے کیونکہ خات بند ہیں ہم خات بند ہیں بھائی بھائی جان بات چو ملنے ایک منٹے ایک منٹے علی کی اممہ نے سوچے ایک منٹے جوٹے بگوانوں سے آج اس کو قبضہ دلوانے چاہیے کیونکہ خات بند ہیں ہم خات بند ہیں دوہ جان کو بتانا چاہیے اور جوفے قبضہ میں جا کر بچانا اپنا بچانا چاہیے اور گونت سے یہ آواز آئی اما یہ سلسلہ اور بڑھانا چاہیے بی بی کہتی ہے بغیر اجازت کہ میں کیسے جاؤں خدا کو خود بلانا چاہیے میری ماں ہے سیدہ باپ میرا مرتضا میری ماں ہے سیدہ باپ میرا مرتضا میری ماں ہے سیدہ اور باپ میرا باو جانے کمینہ بار بارا کہ حسین کرنا سی لڑنا ہے لڑنا ہے لڑنا ہے امام حسین باچھا مسکرا کے کمینہ دی اک چک پاک باچھا فرمایا تو لڑے گا کس طرح تو لڑے گا کس طرح میں ہوں بجود اللہ اللہ امیر و بندہ جنہاں نہیں بول سکتا بسم اللہ بڑی جلدی کار رہا بڑی جلدی کار رہا ایک کمینہ دیکھا دا حسین اور کو اپنا تارف سنا بسم اللہ حسین اور کو اپنا تارف کرا امام حسین باچھا کمینہ دی اک چک پاکے مالک فرمایا میرے الگ خون ہے کبریا کے شیر کا میرے الگ خون ہے کبریا کے شیر کا میں بھکا ہوں حشر نہ کہتو فقد کچھ دے گا میرا کرنے شکریہ میرا کرنے شکریہ آئے گا خالق کربلا بسم اللہ غازی رنگلہ آخری شیر ممبر اپنے برامہ دے حوالے حسین جی امام حسین بادشاہ کربلا پہنچے شہداد علیہ سکر چاہے بادشاہ دے پاسے ڈٹھے ایک کمینہ دیکھیں تھا حسین ساڑے کو نو لاکھے یہ بچہ ساڑے نہ لڑاون لے کے آئے تینہ حسین دا حواظ سے ایک ہوئی شیر پڑھنا اس طرح میں تنو سلام کر دوں اے بچہ لڑاون لے کے آئے ساڑے کو نو لاکھ بہادر نو لاکھ بہادر نو لاکھ بہادر گڑاک ہے بہادر 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 میں نے ممبر دید رہتی قسمیں علیہ السلام دے پتر نو جلال آئے ہیں اسکر دے پاسے ڈٹھے نو لاکھ دے پاسے ڈٹھے کے مالک فرمایا ہے میں آگئے جا حکم دوں اسے گئے بھی تجھ کو مارے دے امیر یو بندہ بھائی جنہا ہاتھ غازی دے صدقہ ملے نے ہاتھ بلانے کر کے تہیت کرے بسم اللہ کران کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی زندگی دے پاسے مالک فرمایا میں آگئے جا حکم دوں اسے گئے بھی تجھ کو مارے دے میں آگئے جا حکم دوں اسے گئے بھی تجھ کو مارے دے تیرے سا دے کاف لے میرا پھیٹا چھاڑ لے موت سے ایسے گئے میرا ہے موت سے ایسے گئے میرا ہے اس طرح سے کھیلتا